کاجل دیوگن اور شاروخ خان دونوں ہی بس فرینڈ ہیں اور دونوں ہی جلد اپنے گھروں میں اپنے دماد کا ویلکم کرنے والے ہیں جی ہاں جہاں کاجل کے دماد ویدان مہاجن بننے والے ہیں تو وہیں شاروخ خان کے دماد اگستین اندہ بننے والے ہیں اور دونوں ہی بہت زیادہ ہینسوم اور گوڑ لوکنگ ہیں لیکن دوستو ویدان مہاجن اور اگستین اندہ کے بارے میں یہ تو آپ سب ہی اچھ سے جانتے ہیں برکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آخرین دونوں میں سے بیجنس مین کون ہے اور کاجل اور شارک میں سے کس کے نصیب میں بیجنس مین دماد لکھا ہے اگر نہیں تو چلی آپ کو ان کے دمادوں سے روبرو کرا کر ان سوالوں کو جواب دیتے ہیں مگر اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کاجل دیوگن کے ہونے والے دماد کی تو بتا دے کہ ان کے دماد کوئی اور نہیں بلکہ ویدان مہاجن بنے جا رہے ہیں جن سے ان کی لائلی بیٹھی نیاسو دیوگن بہت پیار کرتی ہیں اور جن کے ساتھ اکثر نیاسو رادوار پارٹی کرتے ہوئے گھومتے پھرتے نظر آتی ہیں بتا دے کہ ویدان مہاجن نیاسا کے پورے پریوار کو پسند آ گئے ہیں اور سبھی نے ڈیسائٹ کر لیا ہے کہ ویدان دیوگن پریوار کے دماد بنیں گے اور نیاسا کو اپنی دنانیاں بنائیں گے پر اگر بات کی جائے کہ آخر ویدان مہاجن کرتے کیا ہیں ان کا پیشہ کیا ہے تو آپ کو بتا دے کہ ویدان مہاجن فیشس ایک بیجنس مین ہے جو کی فیلال اپنی بیجنس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں اور بیجنس کے طور طریقے سیکھ رہے ہیں جنہیں دینے سیکھنے کے بعد ویدان مہاجن ایک سفل اور فیمس بیجنس مین بن جائیں گے اب بات کرتے ہیں شارک کھان کو انہیں والے دماد کی تو بتا دے کہ ان کا دماد کوئی اور نہیں بلکہ ان کی بیٹی سوانہ کھان کے ساتھ دہا چیز میں ہیرو کے روپ میں نظر آنے والا ایکٹر اگستی ناندہ ہیں جو کہ امیدہ بچن کے ناتی بھی ہیں جی آپ نے بلکل صحیح سنا دراصل سوانہ کھان اور اگستی دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہیں جن کے اس ریلیشن کو بلی زیادہ ٹائم نہ ہوا ہے بگر یہ دونوں ایک دوسرے سے پیشنوار پیار کرنے لگے ہیں اور دونوں ہی شادی کرنا چاہتے ہیں اس لئے تو دونوں کی فیملی بھی دونوں کے رشتے کے لیے راضی ہو گئی ہیں پر اگر بات کی جائے کہ آخر شاروک کے دماد اگستی ناندہ کیا کرتے ہیں اور وہ بجنس مین ہے کی نہیں تو آپ کو بتانے کہ وہ بلکل بھی بجنس میں انٹرسٹ نہیں رکھتے بلکہ وہ ایک ایکٹر بننا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ کام بھی کرنے ہیں بیل اس کمپیریزن میں ساپتہ چلتا ہے کہ کاجر کے نصیب میں ہی بجنس مین دماد آیا ہے تو دوستو آپ سب کو کاجر اور شاروک کے دماد میں سے کون زیادہ پسند دے کمین کر کے ذل بتائیں ساتھ اسی تمام خبریں جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں